یا مہدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیق الفرج اللہم صلی علی محمد و آل محمد ناظرین کرام جیسا کہ میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ گفتگو جو ہے امام عصر علیہ السلام کے سلسلے سے ہے اور جس کتاب کو میں نے اغز کیا ہے وہ کتاب ہے کمال الدین اور تمام النعمہ جس کے مصنف کا نام ہے آغای شیخ صدق علیہ الرحمن یہ گفتگو جناب موسیٰ علیہ السلام کی سلسلے جناب موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک کے سارے عوصیہ اور حجج الہی کی غیبت کا تذکرہ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے جو میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں غزشتہ اکتباس میں ہم نے جناب سلیمان علیہ السلام تک کے آنے والے سارے انبیاء علیہ السلام کی غیبت کا تذکرہ کیا جناب سلیمان نے جناب عاصف ابن برخیہ کو اپنا جانشین مقرر کیا اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کیا اور وہ جو ہے لوگوں کے درمیان میں رہے اس کے بعد حکم پروردگار ہوا اور خدا نے حکم دیا کہ غیبت کا لہذا جناب عاصف برخیہ جو ہے وہ غیبت میں چلے گئے اور ایک مدت تک غیبت میں رہے اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہوئے اور ایک طویل مدت تک اپنے چاہنے والوں کے درمیان رہے جناب عاصف ابن برخیہ کے بعد بنی اسرائیل کی مصیبتوں میں اضافہ ہوتا رہا اور بادشاہ ایک تھا جس کا نام بخت النصر جو ایک بادشاہ تھا اس کو بنی اسرائیل پر سیاسی اقتدار حاصل ہو گیا اس وقت جناب دانیال علیہ السلام نبے سالوں تک تقریباً اس کے ہاں قیدی رہے اور غیبت کے کافی طولانی ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ دین سے منحرف ہو گئے اور اسی میں اور خود جو ہے وہ بخت النصر جو بادشاہ تھا اس نے جو ہے آکر کے خود توبہ کیا بارگاہ خداوندی میں اور اس کے بعد جناب دانیال کو اپنی ساری حکومت سونپ دی جب جناب دانیال کی رہلت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حکومت کے سارے امور کو جناب عزیر علیہ السلام کو سونپ دیا اور ان کے حوالے کیا اور پھر خدا اور پھر خدا نے جناب عزیر علیہ السلام کو بھی تقریباً سو سال تک غیبت میں رکھا ان کے بعد آنے والے سارے انبیاء کرام علیہ السلام غیبت میں رہے اس طرح سے ہم یہ باقیدہ طور پر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ جب اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے تو اپنی حجت کو غیبت میں بھیج دیتا ہے لہذا ہم سب پر یہ واجب اور لازم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرما اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج اللہ محمد و عجل فرج موسیقی